السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامد ومصلین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامه المجید عد باللہ من الشیقان الرجیم یا ایوالذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلكم لعلکم تتقون مؤسس ناظرین رمضان المبارک سریز کی تیسرے نشست آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور تیسرے نشست کی جو ہے تیسرے پارٹ میں جو آپ کو بتایا جائے گا وہ کی اے رمضان المبارک کے روزوں کے فرضیت کے پیچھے مقصد کیا ہے حکمتیں کیا ہیں رمضان المبارک کے روزوں کے مشروعیت کی حکمت کیا ہے تو سب سے پہلے آپ نے پہلی حکمت آپ نے جانا تھا کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو شکر گزار بندہ بنانا چاہتا اس لئے ہم پر روزیں فرض کیے اور اس کے پیچھے دوسری حکمت تاکہ ہم اور آپ گناہوں سے بچ سکیں آسانی کے ساتھ گناہوں سے بچ سکیں رمضان المبارک کے روزے ہم پر فرض اس لئے کیے اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ ہم اور آپ گناہوں سے بچ سکیں لیکن انسان جب کھاتا ہے تو اس کے اندر خواہشات کی تمنا پیدا ہوتی ہے گندے خواہشات اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور جب انسان بھوکا رہتا ہے تو اس کے خواہشات پوری کرنے سے اجتناب کرتا ہے بچنے کی کوشش کرتا ہے چونکہ اس کا پیٹ خالی رہتا ہے تو انسان کو فکر اپنے بھوک پر ہوتی اس لئے اس کا دماغ اس کا ذہن اس کا پلان اس کے ارادے غلط راستوں کی طرف نہیں جاتے ہیں اس لئے دیکھو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتے ہوں وہ شادی کر لیں اور جن کو شادی کی طاقت نہیں فالے بسو تو روزہ رکھیں یہ اس حدیث کے اندر سے یہ ہمیں اور آپ کو پیغام ملتا ہے کہ شہوتوں کو دبانے کے لئے اپنے شہوتوں کو کنٹرول میں کرنے کے لئے برائیوں سے کنٹرولنگ کے لئے سب سے بہتر طریقہ روزہ ہے اللہ کے نبی نے کہا اگر شادی کی طاقت ہے تمہارے اندر یعنی ہم بستری کی طاقت رکھتے ہو تو شادی کرو اور اگر ہم بستری کی طاقت ہے لیکن کھلانے پلانے کی طاقت نہیں تمہارے پاس میں تو روزہ رکھو روزہ رکھو اللہ کے نبی نے کہا روزہ رکھیں گے تو اس سے تمہارے شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی شادی کریں گے شادی سے شرمگاہوں کی حفاظت شادی کرنے کی طاقت نہیں تو روزہ رکھ لو روزہ رکھیں گے تو شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی اللہ کے نبی نے کہا اس سے نظریں جھکی رہیں گے اور شرمگاہ محفوظ رہیں گے تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ اگر شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے تو روزہ رکھو یا تو شادی کر لو یا تو پھر شادی کرنے کی طاقت نہیں تو پھر روزہ رکھ لو تو اللہ رب العالمین ہمارے اوپر جو رمضان المبارک کے روزے فرض کیے ہیں فرضیت کے پیچھے جو رب العالمین کا مقصد ہے کہ ہم اور آپ گناہوں پر جو ہے اپنے آپ کو کنٹرول کر لے جائیں رب العالمین گویا کہ ہمیں پریکٹیکل کر کے گناہوں سے بچانا چاہتا ہے پریکٹیکل کے ذریعے رب العالمین ہمیں اور آپ کو گناہوں سے خطاہوں سے برائیوں سے بچانا چاہتا ہے یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی جو ہے رب العالمین کو خوش کرنے کے لئے اگر حلال چیزوں کو کھانے کو چھوڑ دیتا پانی کو چھوڑ دیتا بی بی سے صحبت کو چھوڑ دیتا ہے رب العالمین کے رضا کے لئے حلال چیزیں اگر چھوڑ دیتا ہے تو رب العالمین کی رضا کے لئے حرام چیزیں بہ آسانی چھوڑ سکتا ہے یہ رب العالمین ہمیں میسز دے رہا ہے رمضان کے روزوں کے ذریعے سے کہ میرے بندوں اگر تم حلال چیزیں چھوڑ سکتے ہو تو حرام چیزیں بدرج اولا چھوڑ سکتے ہو تو رمضان المبارک کے روزوں کو رب العالم نے اس لئے فرض کیا تاکہ ہم گناہوں سے بچ سکیں برحال ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار علام تمام مسلمانوں کو ہر قسم کے کیوگوئے گناہوں سے بچنے کی توفیق قنات فرمائے آمن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ